یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت تھی ان کو اپنا گوشت قرار دیا میرا خون علی کا خون ہے ان کو اپنا گوشت قرار دیا میرا خون علی کا خون ہے فتحوہ رزویہ شریف اس کے اندر جرد نمبر انتیس میں صفحہ نمبر تین سو انتر پر یہ لکھا ہے خبر شدید الزوف و قوی الجرہ کہ جس پر ہلکی سی جرہ نہیں سخت جرہ ہے کونسی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو منصوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی اس کو امام احمد رضا برعیلوی رحمت اللہ علیہ وہ کہہ رہے خبر یہ خبر ہے کونسی شدید الزوف و قوی الجرہ اور دوسرے نمبر پر جو جلد نمبر پانچ ہے اور یہ میں سارے علماء کو دعوت دوں گا کہ یہ صفحہ نمبر چار سو ساٹھ جلد نمبر پانچ یہاں پر موضوع جو گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے اس کو پرکھنے کے طریقے بتائے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اور ان میں سے جو احکام ہے موضوع کے افادہ دہم موضوعیت حدیث کیوں کر ثابت ہوتی ہے کسی حدیث کا گھڑا ہوا ہونا یہ کیسے پتا چلے گا اس پر پھر آپ نے لکھتے لکھتے جو بارویں طریقہ لکھا ہے اب دیکھو نہ ہر بندے کو چھوک ہے کہ سچی حدیث اور پھر جو گھڑیوں مجھے پتا چلے اردو میں لکھا ہوا ہے دیکھ کتنے جنہوں نے یہ پڑھ کے تو اس کو یاد کیا ہو بارویں چیز کہ گھڑی کونسی ہوتی ہے ناکل رافضی حضرات ناکل نکل کرنے والا رافضی ہو ناکل رافضی حضرات اہلِ بیتِ کرام علیہ السیدہم و علیہ السلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں کہ پیچھے رافضی ماخذ تو ملے شیعوں کی کتابیں مگر کوئی سنی مستند ماخذ اس کا نہ ملے اتنا ہی اس کے گھڑے ہوئے ہونے کے لیے کافی ہے یہ قانون بار مالی کھا آل حضرت فاضلِ بریلوی نے اب ڈگر کیا ہے کہ ان کے ہاں فیکٹری ہے تین لاکھوں زمانے کی ہیں وہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں پھر یہ جو منحاجی ہیں یہ تفضیلی ہیں یہ ان کی تقریریں سنتے ہیں ان کی عورتیں یہ خود ان کے سٹوڈنٹ اور پھر واوا دیکھتے ہیں کیونکہ سنیوں میں تو وہ کسی نے بیان نہیں کی ہوتی یہ نیا پھل داد کا لینا چاہتے ہیں اس شوق میں جہنم کماتے ہیں اب جس وقت وہ بیان کرتے ہیں تو آل حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی ڈگر پہ نہ چلو جب مستنظ سنی ماخذ میں وہ بات نہیں تو پھر وہ موضوع ہے جس طرح وہ وہ چشتی کی تقریر تھی واقفوں من نمسولون کے لحاظ سے اور سیکڑوں تقریریں ہیں جو سنیوں میں راج کی گئی ہیں اور باتیں سب موضوع ہیں موضوع کو پرکھنے کا ایک قانون ان سارے سجادگان سے پیروں سے ان لیڈروں سے ان شیوخ الادیز سے کہہ رہا ہوں جو صحت مند ہیں ان سے نہیں بیمار لوگوں سے باز آ جاؤ ان قصے کہانیوں سے جو نفس کی فیکٹری میں گھڑی گئیں اور تم وہ آل سنت میں بات آتے ہو جس کے نتیجے میں پھر کفر لازم آتا ہے جو گھڑی باتوں میں کہیں غیر نبی کو نبی سے بڑھایا جاتا ہے کہیں اللہ سے بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ گھڑی ہو چیز ہے وہ کہیں بھی جا کے ٹکرا سکتی ہے آل حضرت نے کیا مثال دی کہ ناکل رافضی ہو اور مستند آل سنت میں سے کسی نے ذکر نہ کی ہو اب کچھ کتابیں اس طرح ہیں جن کا انداز صرف جمع کرنا ہے یہ بھی کول ہے وہ بھی کول ہے کل کسی کو ضرورت پڑھے گی رفض دوں گی تو ہم مل جائیں گے پھر آگے پرکھنا تو ان کا کام ہے وہ اس سٹیل کی کتابیں ہیں جن کو مستند ماخذ مانے نہیں جاتا اس کی مثال کہ ناکل رافضی ہو اور آل سنت کے مستند ماخذ میں نہ ہو وہ کون سی حدیث ہے ان حدیثوں میں سے ایک حدیث چار سو اکسٹھ صفحے پہ فتح و رضویہ میں لکھی ہے لہموں کا لہمی و دموں کا دمی اب بتاؤ یہ شیر پڑے جا رہے ہیں فازلِ بریلوی نے یہ دو جگہ فتوے میں فرمایا اور تم اپنی تقریروں میں اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہو اور یہ تو بھی عافیت ہے ان سے علاوہ جو ہے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اب کون ایک ایک چیز ان کو جا کے بتائے اور پھر گالیاں بھی کھائے چلو مجھے تو کہیں گے چٹانہ چھو رہا ہے چار لفظ پڑ گیا ہے کھلوندہ کھلائی نہیں یہ امام محمد رضا بریلوی نے دو جگہ لکھا ہے آؤ تفصیلیوں تم کہتے ہو ہم آج بھی سننی ہیں آج بھی سننی ہیں آج بھی سننی ہیں تو تھرما میٹر ہے امام محمد رضا بریلوی کا تم تو جگہ جگہ وہ رفظیوں والا بیانیاں لے کے پھر رہے ہو اور پیچھے یہ صورتحال ہے تو اس بنیاد پر یعنی وہ بات اس کا میں رد پیش کر رہا ہوں ان لفظوں سے بھی جو لعان شاہ نے کہا محمد علی ہے اور علی محمد ہے پورا لفظ محمد و دور کی بات یہ تو جس کو کچھ حدیث کہہ رہے تھے آل حضرت نے تو اس کا بھی رد کر دیا مگر آج جو یہ بتائے پھر گالیوں سے بچ کے کہہ رہ جائے کہ اس کو کہا جائے گا مرود ہے کوئی کیونکہ اس سے ثابت ہو سکتا ہے کچھ کچھ اس طرف کہ محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں لہمو کا لہمی و دمو کا دمی